السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ایک قسم روضہ شروع ہو چکا ہے مولا علی مشکل کوشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہدت کی تاریخ ہے آج ہم کئی ویڈیو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہدت پر بنائیں گے آپ اس کو سماعت کیجئے اور سننے کے بعد دوسروں کو بھی بھیجیں اپنے پاس ترک نہ روکیں تاکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہر مسلمان سن سکے اور کر سکے کیونکہ حضرت علی کی محبت ہی ایمان ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت ہی افضل و عالی ہے قرآن شریف میں بار بار آپ کا ذکر آیا ہے امام حسن حسین کے آپ ابو جان ہیں حضرت فاطمہ تعالیٰ عنہ کے شہر نامدار اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ عنہ کے چوتے خلیفہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی انسان کے پاس جو دولت ہے وہ عقل ہے فرماتے ہیں عقل بہت بڑی دولت ہے اور آپ فرماتے ہیں سب سے بڑی فقیری سب سے بڑی غریبی آدمی کے پاس اس کی نادانی اور جہالت ہے یعنی اس کا انپڑ ہونا حضرت علی فرماتے ہیں سب سے بڑی غربت اس لئے ہم لوگوں نے الگ الگ ڈیفائن کیا ہوا ہے غریبی پیسوں کے کم ہونے کو ہم غریبی سمجھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علم کا نہ ہونا یہ اصل غریبی ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ شک انسان کے دین اور دنیا کو برباد کر دیتا ہے کسی کے وارے میں شک کرنا ڈوٹ کرنا شندے کرنا بدگمانی کرنا آئیے میں آپ کو ایک اپنے تجربہ شیئر کرتا ہوں میں پیلی بھی ہیتنے پڑھاتا تھا تو میں مسجد میں ہی بیٹھا ہوا تھا وہاں مسجد کی تھی تو ایک لڑکا تیز چوبیس سال کا ہوگا اس کی شادی ہو گئی تھی وہ مجھ سے ایک مسئلہ پوچھتے پوچھتے رونے لگا بڑا خوصورت لڑکا نوجبان اور ایک سال بھی ابھی اس کی براد کو نہیں ہوا تھا روتے ہوئے وہ لگتا کہتا ہے کہ میں نے اپنی بی بی کو طلاق دے دیا میں نے یہ کوئی طلاق دے دیا تو میں تو آرہا بھی ایک سال نہیں ہوئی تو بولا کہ میری بی بی پرگنیٹ تھی اس کی ڈیلاوری کو ٹائم ہو رہا تھا میں نے اس کی چیک اپ کر آیا تو اس میں وہ بولا نہیں دس پندرہ دن پہلے کا دکھا رہا تھا سنجے تو یہ شک ہوا کہ عورت جو ہے وہ غلط ہے بی بی کیا ہے غلط ہے دوسرے آلتہ سن کر آیا تو اس میں صحیح آیا مگر اس نے اس سے پہلے طلاق دے چکا تھا کیوں ہی طلاق دے دی اس نے شک کی بنا پر اس کے بعد لڑکی والوں نے اس پر مقدمہ ٹھوک دیا سنجے اب یہ جیل میں رہے گا لڑکی ادھر برباد ہوگی تو حضرت علی نے فرمایا کہ شک نہ کرو شک یہ دین اور دنیا کو کیا کر دیتا ہے برباد کر دیتا ہے تو یہاں سے آپ کے بھی زندگی میں سے تجربات ہوتے ہوں گے ایکسپیرنس آپ کو بھی انوباب ہوتا ہوگا تو دیکھئے آج کل دولہ دولانوں میں ایک جرائی کی جڑے یہ بھی ہو رہی ہے کہ ایک دوسرے پر شک کر رہے ہیں ایک دوسرے پر شک کر رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں دیکھئے ہم کسی چاہے وہ اپنی بی بی ہو یا اپنی بہنوں کوئی ہو عورت پر اس وقت تک ہم شک نہیں کر سکتے جب تک اس کو ہم بدکار نہیں کہہ سکتے جب تک چار لوگ اس کی بدکاری کے بارے میں گواہی نہ دے دیں سمجھ لیا نہیں سمجھ لیا اس وقت تک ہم کسی لڑکی کو کسی عورت کو ہم بدکار نہیں کہہ سکتے ہیں تو یہ حضرت علی عدی اللہ تعالیٰ نے کیوں کہ بزرگوں کی جو باتیں ہوتی ہیں بہت ہی تجربے کی اور بہت ہی گہرائے کی باتیں ہوتی ہیں تو حضرت علی عدی اللہ تعالیٰ نے ایک جو فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا علمو علی جوحال مالو ہم اللہ تعالیٰ کی تخصیم پر راضی ہیں اللہ نے ہمیں علم دیا ہے اور انپڑوں کو اس نے مال دے دیا ہے انپڑوں کو اس نے کیا کیا مال دیا ہے اور آگے فرماتے ہیں کہ علم ہمیشہ رہنے والی چیز ہے علم ہمیشہ رہنے والی ہے اور مال انقریب کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا یا پھر دوسروں کی وراثت میں جنا جائے گا اور علم جو ہے وہ آدمی کی حفاظت کرتا ہے آدمی کے دین کی حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی آدمی کو حفاظت کرنا پڑتی ہے سمجھے نہیں سمجھے مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے مگر علم خرچ کرنے سے کیا ہوتا ہے بڑھتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم علم دین کی طرف کو بڑھیں آج کل جو ہمیں پریشانی ہو رہی ہیں علم دین سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں ہم اپنی زندگی کو ٹی بیوں سے سیریلوں سے بیڈیوں سے ان سے سیکھ رہے ہیں جو کچھ ہم اس میں دیکھتے ہیں وہ ہی اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو تم عالم بن جاؤ کیا بن جاؤ عالم بن جاؤ اور اگر ابھی عالم نہیں بن پا ہے تو پھر علم دین سیکھنے والے بن جاؤ سمجھے ایک حدیث شریف میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں کی گود اسے لے کر قبر تک سیکھتے رہو تو دوستو جب آپ سیکھنا بن کر دیتے ہیں تو آپ کی پروگریس رک جاتی ہے آپ کی ترقی رک جاتی ہے حضور نے اتنی اچھی بات بتائی آپ اس پر غور کریں نا دھیان سے تو آپ اس کو قربان ہو جاؤ اسی ایک حدیث پاک بن آج نئی ٹکنولوجی آ رہی ہے نیا نیا گیان آ رہا ہے نیا نیا علم آ رہا ہے جو بندہ اگر سیکھنا چھوڑ دے گا تو پیچھے رہ جائے گا اور جو سیکھتا رہے گا تو وہ ترقی میں دنیا کی اور دین کی دونوں کی ترقی کرتا رہے گا حضور نے فرمایا نمبر ایک عالم بن جاؤ نمبر دو علم دین سیکھنے والے بن جاؤ اگر یہ بھی نہیں ہوتا کہ پروپر تم علم دین نہیں سیکھ سکتے چوبیس گھنٹے یا سارا ٹیم نہیں دے سکتے اپنا کاروبار کر رہے ہو تجارت کر رہے ہو تب بھی حضور نے فرمایا پھر اسٹیو نمبر تین آتا ہے پھر عالموں کی باتیں سننے والے بن جاؤ جیسے ما شاء اللہ اس میں آپ لوگ شامل ہیں حضور کی حدیث پاک میں عمل کر رہے ہیں علم دین سیکھنے والی جو فضیلتیں ہیں وہ آپ کو مل رہی ہیں پھر حضور نے فرمایا اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم عالموں سے محبت کرنے والے بن جاؤ عالموں سے کیونکہ محبت ہوگی تو کبھی نہ کبھی تم ملنے جاؤ گے کبھی نہ کبھی ان کے پاس جاؤ گے یا کبھی ان کو بلاؤ گے تو کچھ نہ کچھ وہ تمہیں تاقید کریں گے تمہیں سمجھائیں گے حضور نے فرمایا کہ تم پانچ میں بند منہ ورنہ حلاق ہو جاؤ گے یعنی علماء اہل سمد والجماعت کے مخالب بند منہ ورنہ حلاق ہو جاؤ گے اب ہم دیکھ لیں حضور نے چار آفشن دیئے ہیں ان آفشن میں جو ہمیں ایزلی لگے جو آسان لگے اس میں عمل کر لیں اگر ہم عالم نہیں بنے تو علم دین سیکھنا شروع کر لیں اور ہم اگر پروپر علم دین لگانی جگہ تاہر نہیں سیکھ سکتے ہیں تو کم سے کم اثر میں فجر میں یہاں بیان ہوتا ہے اس میں آپ بیٹھ جائیں آج کل آپ کے پاس موبائل ہیں آپ موبائل میں سن سکتے ہیں اپنے اہل سمد والجماعت کی تخریر ہیں سمجھے اور یہ بھی نہیں ہو رہا تو کم سے کم عالموں سے محبت کرو کبھی نہ کبھی ہفتے میں کبھی نہ کبھی مہینے میں کبھی نہ کبھی 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 تو عالموں کی بات سنو گے تو یہ حضور نے چار عشتے بتایا ان پر عمل کرو اور حضرت مولا علی عدی اللہ ان کی باتوں پر عمل کرو کیونکہ حضرت مولا علی علم کے شہر کا دروازہ ہیں حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں ابوبکر صدیق اس کی بنیاد ہیں عمر فاروق اس کی دیواریں ہیں اس کی چھت ہے اور مولا علی اس کا دروازہ ہیں اور بغیر دروازے کے تو کچھ ملتا نہیں بھائی کہیں پر دعوت ہو رہی ہے تو کم سے کم شادی گھر میں تو دروازے سے انٹری کرو گے یا چھت پر سے کود ہو گے چھت پر سے کود ہو گے تو پھر معاملہ دوسرہ پڑھا سمجھے نہیں سمجھے تو پھر گھر پہ بھی نہیں ملے گی تو علم دین سیکھنا ہے تو حضرت علی عدی اللہ تو اسے محبت کرو کیونکہ وہ علم دین کا دروازہ ہے حضور نے فرما دیا ان سے محبت کرو اہل ویس سے محبت کرو صحابہ سے محبت کرو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہماری اس بیان کو قبول مقبول فرمائے اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد آج اکیس میں روزہ شروع ہو چکا ہے اور اکیس میں روزے کو حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ ہے انشاءاللہ ہم اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر اور ان کی ذکر پر اور ویڈیو بنائیں گے جس کے بعد بھی آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں میں ہوں قبیر حمن قادری آپ ہیں مائی مام یوٹیوب چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو اس کو سبسکراب کر لیں گھنٹی کو دوا دیں جو بھی ہم ویڈیو ڈالیں گے حضرت علی کی وہ آپ کے پاس فوراں پہنچے گی ہم نماز کا ترجمہ عربی کے جو ترجمے ہوتے ہیں ہندی میں انگلیش میں سکھا رہے ہیں اپنے بچے جو اسکول میں پڑھتے ہیں آپ ان بچوں کو زیادہ زیادہ اس کو دکھائیں اور جوڑیں نماز کا ترجمہ پتا چل جائے گا ہم قرآن شریف بھی سکھاتے ہیں اردو بھی سکھاتے ہیں اور بھی ہم دعاوں کے ترجمے اور تقریر مسائل بتاتے ہیں آپ کو اس یوٹیوب سے جڑنا چاہیے یہ ہمارا مشورہ ہے تو آپ اس کو جڑیں زیادہ زیادہ شیئر کریں اور رہت عالی رضی اللہ تعالی کی شہادت کا اصل کے خود سنیں اور دوسروں کو سنائیں السلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ